ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب دوک امید ہیں سب دوک ٹھیک ہوں گے اور خیر خیرد سے ہوں گے آج ہم لکھ آئے تھے دل پسند دل پسند پر آنے کے بعد کافی ساٹیسفیکشن مجھے مل گئی سب سے پہلے تو ہمیں دکھنے کو ملا چرگا چرگا آپ حیرت کریں گے دل پسند سویٹس کے نام سے مشہورے لیکن انہوں نے سفورہ پر اس کو نے سٹریٹ فوڈ بنا دیا ہے تو بہت زبردست قسم کا چٹ پٹا سا چرگا ہمیں نظر آیا تھا جو کہ صرف آپ کو مل رہا تھا فل چرگا ساڑھے تیرہ سو کا تو ہم نے ہاف لیا تھا ہاف آرڈر کروایا تھا تو میں آپ کو آگے بھی چل کے اور چیزیں دکھاتی ہوں اس سے پہلے پلیس پریشنل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں اور لائک کریں تو چلتے ہیں آگے آگے دیکھیں یہ پوری بن رہی تھی یہ پوری ایک ہمیں مل رہی تھی تنی بڑی سی پوری ہنڈر ایٹ کی تو ہم نے تین آرڈر کی تھی تو تھری ہنڈر ایٹ کی ہمیں پڑ گئی تھی تھوڑے ان کی پرائز جو ہے انکریز ہیں مہنگائی بھی آپ کو پتا ہے کتنی زیادہ ہو گئی ہے تو اسی وجہ سے پھر چلتے ہیں اب سائٹ میں میں آپ کو شورمے کی طرف لے کے چلتے ہوں شورمہ بھی ان کا کافی ٹیسٹ ہی لگا تھا میں نے صرف ٹیسٹ کیا تھا آرڈر نہیں کیا تھا شورمہ بھی ان کا تھا ٹو ہنڈر ایٹ کا سمتنگ ٹری ہنڈر ایٹ پڑا تھا آپ کو تو یہ چٹ پڑا سا مسالہ انہوں نے تیار کیا تھا اچھا یہاں پہ یہ دل کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یہ ساری چیزیں جو یہ اچھے طریقے سے صفائی سے بنای گئی ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے تینشن نہیں ہوتی اور یہ فائنلی یہاں سے دیکھنے کے بعد ہم لوگ جب اندر آ رہے تھے تو اندر آپ کو پتا ہے آئیس کریم کے سپوک وغیرہ دیے جاتے ہیں اور فالودہ وغیرہ تو فالودہ تھا یہ آئیس کریم کے سپوک پہ مل رہے تھے ان کی ریپرائزز کا پڑا دیکھنٹ تھے اور یہ جو ہے آپ پہ فالودہ مرائے تھے فالودہ یہاں کا بہت مشہور ہوتا ہے آپ کو پڑا ہے سپر فالودہ اس بس میں کافی مشہور ہے اکثر لوگ فالودہ ہی کھانے بہت آگے اور اس کی جو ہے اس لیے کہ بی نائنٹین فیٹی سکس جو ہے ایجاد کیا رہے ہیں ہلو گائز ویلکم پیکٹو مائی چینل اور این آدھر ولوگ جی تو گائز آج آنا ہوا ہے ہمارا دل پسند پہ آنے کے بعد ہمیں پتا چلا گئے یہ تو فوڈ رسٹیج بن جا ہے یہاں پہ تو سٹنگ گا ان لوگوں نے بہت زیادہ اچھا کر دیا ہے یہ سب پورا کے بلکل اپوزٹ ہے ہمارے گھر کے بلکل قریب ہے اور یہ دیکھیں اوپر سے ان لوگوں نے لائٹنی کی ہوئے ہیں انٹریکٹ کرنے کے لیے اٹریکٹ تو ہو گئے تھے ہم لوگ یہاں پہ آکے اور یہاں پہ جب ہم لوگ آئے تو چرگا شورما اور بیکرز جتے بھی سامان ہوتے وہ سارے لیکن اس کے ساتھ جو ہے نوگوں نے کھانے پینے کے لیے اور اشیاء دیوئی ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بہت ہی یمی لگی اوپر دیکھیں انہوں نے بہت بڑا بوٹ لگایا ہوا ہے تو یہ بھی کافی اٹریکٹ کیا اور یہ راتل پسند رش دیکھیں بہت زیادہ رش ہے بہت زیادہ رش ہے تو رش بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور اب ہم نے منگایا ہے ہاف چرگا اور میں نے اپنے لیے منگایا ہے دائی بڑے میں یہاں کے بہت شوق سکاتی ہوں تو وہ آتے ہیں پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو جو میرے شاید پھر لائے ہیں سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن پریس کرلیں اور لائک کرلیں چلتے ہیں آگے ویڈیو کی طرف جی تو گائز یہ میری مہندی دیکھیں میں نے اُزن لگوائی تھی بلکل ٹھیکی سی ہو گئی ہے اور ویٹ کریں اب ہم اپنے کھانے کا جب تک آتا ہے تب تک میں نے کہا میں آپ لوگوں سے باتیں کرلوں اور بات یہ ہے کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں باہر گرمی بہت زیادہ آ چکی ہے کراچی میں بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے کراچی میں تو اس لیے بردار سے باہر ہو گیا آج میری تبیل پر ٹک نہیں ہے آواز آپ لوگوں کو چینج کر رہی ہوگی اور سوری یہ ہم لوگ روڈ سائٹ لکھا ہے چی تو گائز یہ یمی سا ہمارا خانہ آ چکا ہے یہ ہے آپ چلگا اس کے ساتھ انہوں نے باہتا اور یہ دیا ہے کیا کیچپ بگیرہ دیا ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس ہیں پوریاں ساتھیں ہیں ڈرائے کرتے ہیں اور چکتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میجک کیسا لگا لگ تو بڑا یہ امیرہ ہے تو بسم اللہ کریں سٹارٹ کریں جی میں اسی کے ساتھ ہی بناتا ہوں یہ کھولے اتنا زیادہ ہے یہ پھولے ہاف ہے سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں سٹارٹ کریں تو دل پسند کا چرگا بھی اچھا ہے بہت اچھا ہے لیکن مجھے بتانے کیوں پھیکا لگ رہا ہے اور میں نے جو ہے یہ دائی بڑے منگوائے ہیں لیکن بہت زیادہ میٹھے ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ پاپری جو ہے توڑ کے ٹالنی ہے اور اس کے بعد یہ مسالہ دیا ہوا ہے دائی بڑے بہت زیادہ میٹھے نہیں ہیں بہت میٹھے ہیں بہت میٹھے ہیں اور یہ مسالہ دیا ہے یہ بتانے کیا ہے بہت میٹھے ہیں بہت میٹھے ہیں دائی بڑے بہت زیادہ میٹھے ہیں گایس کھانا ہو گیا فینش اس کے ساتھ ہم نے بنایا مانگایا تھا دائی بڑے مانگایا تھے کورفا مانگایا تھا اور بلا آیا ہمارے پندرہ سو تو چنین پاس بہتed موسیقی